دوستو نمشکار یہ یتھارت ست ہے کہ لوگ ڈاؤن کے سمیہ میں وکیلوں کی کسی بھی پرکار سے کوئی کمائی نہیں ہوئی اور یہ بھی یتھارت ست ہے کہ کئی پردیشوں میں جیسے جیسے انلوک ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی کورٹ میں سامانے طور سے کام نہ ہونے کے قارن وکیلوں کو آرثک پریشانیوں کا سامنا بہت جوردست طریقے سے کرنا پڑ رہا ہے وکیل کام کرتا ہے تب بھی اس کے گھر میں پیسہ آتا ہے وکیل اگر کام نہ کرے تو اس کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں آئے گا اور اگر اسے کام نہ ملے تو بھی اس کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں آئے گا دوستو عجیب بڑمنا ہے آپ کے پاس مقدمہ تو ہے لیکن آپ اسے پیش نہیں کر سکتے میں بات کر رہا ہوں سبھی پردیشوں کی سبھی پردیشوں کے وکیلوں کی کوئی بھی پردیش اس سے اچھوٹا نہیں ہے کیونکہ کورونا جیسی مہاماری کے چلتے ہوئے سرکار نے لوگ ڈاؤن کا نرنے لیا اس سمیں پوری طرح سے سارا کام وکیلوں کا ٹھپ ہو گیا ابھی ایک واتس ایپ کے تھرو مجھے گجرات راجی کے بارے میں بتا چلا کہ وہاں کے کئی وکیلوں نے وقالت چھوڑ کر فوڈ ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا ہے کسی نے کچھ شروع کر دیا ہے لوگوں نے وقالت چھوڑ کر کے دوسرے دھندے کرنے شروع کر دیا ہے بے شک ہر ویکتی کی آرثک استثی دوسرے سے ملتی چلتی نہیں ہوتی ہر ویکتی سمپن نہیں ہوتا ہر ویکتی کے پاس میں جڑا ہوا دھن نہیں ہوتا تو جو لوگ پوری طرح سے وقالت پر depend ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ایک برا وقت ہے یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ گھر سے سمپن نہیں ہیں تو وقالت پروفیشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ سمپن نہیں ہیں یا بیک آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بیک اپ نہیں ہے آپ کے پاس میں تب تک وقالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے برے وقت میں آپ کسی سے بھیق مانگ کر کھا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو ایڈوکیسی کی ڈگنیٹی مینٹین کرنی ہے ڈیکورم مینٹین کرنا ہے تو آپ روڈ پر نکل کر کے بھیق نہیں مانگیں گے لوگ ہسیں گے آپ کے اوپر آپ کسی سے ادھار مانگیں گے تو کتنا اور کب تک تو ایسی کنڈیشن میں زندگی جینا آپ کے لیے دوبھر ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا تو میرا صرف یہی نویدن ہے آپ سے کہ اگر گھر میں وستہ نہیں ہے تو آپ بلکل بھی وہ غلط میں نہ آئے اگر آپ کھیتی کی زمین اپنے پریبار میں کسی کے نام سے رکھتے ہیں خود کے نام سے بھی رکھتے ہیں اور کرشی سے ہونے والی آئے ہے آپ کے پاس میں کسی کو آپ نے وہاں پر لگا رکھا ہے اور وہ کھیتی کر رہا ہے اور اس سے ہونے والی آئے میں وہ آپ کو 50% دیتا ہے 60% دیتا ہے جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہے اس کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کہیں کوئی مس کنڈکٹ والی بات بھی نہیں ہے اور آپ کسی بھی فرم میں سلیپنگ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی کوئی مس کنڈکٹ کے انترکت نہیں آتا ہے اس طرح سے اگر ایڈوکیٹ اپنا کوئی سائیڈ میں بزنس اگر کسی کے ساتھ میں پارٹنرشپ میں ڈالتا ہے جس میں وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر ہے وہ خود اس بزنس کو نہیں کرتا ہے تو بھی پروفیشنل مس کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اس طرح کے راستے بھی اپنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں وقالت کے ساتھ میں اگر آپ کو بیک اپ کی بھی بیوستہ رکھنی ہے تو صرف وقالت پر آپ ڈپینڈ ہیں اور آپ کا پورا پریواہ ڈپینڈ ہے تو ایسی کنڈیشن میں سرکار نے تو آپ کو مار ڈالنے کی پوری بیوستہ کری لی ہے ساتھ میں جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے بھی کوئی وکیلوں کی طرف دھیان نہیں دیا ہے نہ ان کو کسی پرکار کی چنتہ ہے کہنے کو سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں وکیلوں کی بہت چنتہ ہے لیکن صرف کہنے کی چنتہ ہے کیونکہ سیلری پوری سبھی کو مل رہی ہے پورے سٹاف کو مل رہی ہے نیائے لے کے سبھی سٹاف کو میں پیٹہ سین ادھکاری کے یعنی جو پریسائیڈنگ آفیسہ ہیں ان کو بھی سیلری مل رہی ہے لیکن سیلری وکیل کو تو ملتی نہیں ہے ایسی کنڈیشن میں صرف کورٹس یہ بات کہنا کہ ہمیں وکیلوں کی بڑی چنتہ ہے تو صرف اس سے چنتہ دور نہیں ہو جاتی ہے کچھ ببستہ ہونا چاہیے بیک اپ کے لئے کیونکہ اگر آج سرکار نے کہہ دیا کہ ڈیڑھ میں نے تک آپ کوئی گھر سے بار نہیں نکلے گا آپ نہیں نکلے تو جب گھر سے بار ہی نہیں جائیں گے تو کیا آپ کو پیسہ ملنے والا ہے اس کے بعد کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم دھیرے دھیرے انلوک کریں گے ایک دم سے نہیں کریں گے تو انلوک ہوتے ہوتے پتا چلا چھے مہنے اور لگ گئے تو آپ تو پوری طرح سے برباد ہو جائیں گے آپ کی کوٹ کی جیم میں جتنے بھی پیسے ہوں گے سارے خرچ ہو چکے ہوں گے تب تک کیونکہ آپ کے پاس انکم کا کوئی سادن نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا بیک اپ تیار رکھیں ادھروائز آپ اس چھتر میں برباد ہو جائیں گے اور وقالت چھوڑنے کی کا گھر پہ آ جائیں گے اور اگر ایسا ہے تو وقالت ایک دن چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس طرح سے اگر کوٹ چلتا رہا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وقیل سربائب کر پائیں گے ہر طرح سے ساشن کے دورہ وقیلوں کو مارنے کی پوری ببستہ کی جا رہی ہے کہ اندر سرکار نے ابھی حالی میں انیس ایسے اپراد ہیں جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے جڑے ہوئے تھے جیسے چیک ڈسونر اتیادی تو ان کو وہ اپراد کی شہنی سے باہر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے تو اگر مان لیجے ان سبھی ایکٹس میں سنشودن ہو جاتا ہے تو جب 138 کے کیسز ہی نہیں لگیں گے تو اس سمیں آپ کہاں سے پیسہ کمائیں گے 138 کا کیس جو نیگویشیول انسٹیومنٹ ایکٹ کا جو کیس ہوتا تھا وہ اس سے وقیلوں کو روجگار ملتا تھا دوسرے ایک دواب بنتا تھا سامنے والے پکشکار کے اوپر اور وہ پیسے دینے کے لیے مجبور ہو جاتا تھا لیکن اب ویہپار جگت میں ویہپاری کا سیبل کیس لڑنے کے لیے آئے گا تو پوری طرح سے ہماری ایکانومی کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے میں نے پردھان منطرین کو ایک ٹویٹ تک کیا ہوا ہے کہ پلیز آپ اس طرح سے وقیلوں کو برباد مت کیجئے آپ بینک کو برباد مت کیجئے آپ مرجر کرتے جا رہے ہیں آپ جس طریقے سے بینک کا سٹرکچر چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فری میں لون دو بینا کسی گارنٹی کے لون دو آپ مجھے ایک چیز بتائیے اگر آدمی کو بینا گارنٹی کے لون ملے گا تو کیا آپ کی ایف ڈی سرکشت ہے آپ کا پیسہ سرکشت ہے جو آپ نے برے وقت کے لیے جوڑ کر کے رکھا ہے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسہ جوڑ کر کے رکھا ہے آپ نے جو اپنے برے سمیہ کے لیے وہ پیسہ بیماری دکھی ہونے کے قارن اگر آپ کے پریوار میں کوئی آپدہ آ جائے اس کے لیے وہ پیسہ کھٹا کر کے رکھا ہے جسے کوئی چور لے کر کے چلتا بنے بینا کسی گارنٹی بینا کسی سیکیورٹی کے اور جس میں سے جو اپراد کی شرینی میں آ رہے ہیں جو ان وطیہ اپرادوں کو آپ نے نکال دیا اپراد کی سوچی میں سے گائب کر دیا تو ایسی کنڈیشن میں جب آپ اس طرح کے قانون بنائیں گے تو کیا ہونے والا اس دیش کا وہ آپ ہی سمجھئے ضروری نہیں ہے کہ ہر بار مودی سرکار صحیح ہو میں بھی ان کا سمرتن کرتا ہوں کئی مددوں پر لیکن نیشنل لیول پہ جو ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے اس پر میں ان کے ساتھ نہیں ہوں ان کا بالکل سمرتن نہیں کرتا ہوں وکیل جو بھی ہے وہ میری بات کو سمجھ رہا ہوگا کہ اس سمیں پوری طرح سے وقالت کو نست و نابوت کرنے کی پوری بوستہ ہے تو میں بھی سرکار سے بولوں گا کہ ہم جیسے جو وکیل ہیں وہ کہاں جائیں گے کیا کریں گے آپ پہلے یہ بھی ڈیسائیڈ کر دیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقالت کے نام پہ نوچہ بر کر دی آخر ان کے لیے بھی تو آپ کچھ کہیے ان کے لیے بھی تو کوئی بوستہ کر دیجئے جو نیا لڑکا ہوگا وہ نوکری کر لے گا کہیں اور چلا جائے گا جوب سوچ کر لے گا ساری بوستہیں کر سکتا ہے وہ لیکن جو وقتی اپنا بیس سال کسی پروفیشن میں دے چکا ہو اس کے بعد میں آپ اس سے کہو کہ اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے نئے سرے سے شروع کیجئے تو کیا وہ زندگی ور زیرو سے شروع کرتا رہے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دوستو ویڈیو کو آپ ووٹس ایپ پہ ناؤنلوڈ کریں آپ اس کو جادہ سے جادہ شیئر کریں جس سے پردان منتری تک یہ بات پہنچ سکے کہ وکیلوں کے درد کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کرو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز روڈ پر اتر کر کے کہی جائے تو دوستو ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹا زدہ دوائیں